بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ یورز امید کرتا ہوں خیر و فیہ سے ہوں گے تو کچھ دوستوں کے میسیج آ رہے تھے کہ دبئی میں اوبر کریم کے والے سے جو الاسلام کمپنی ہے بیسٹ کمپنی ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات فرام کی جائے تو حالی میں میں نے الاسلام کمپنی کا ویزٹ کیا ہے میں گیا ہوا تھا ان کے آفیس تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں الاسلام کمپنی جو ہے وہ نمبر ون کمپنی ہے پہلے وہ مختلف قسم کی گاڑیاں لے رہے تھے اس فیلڈ میں چھ سات قسم کی گاڑیاں چل رہی تھی اب ان کی جو کمپنی کی پلیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے کیونکہ گاڑیاں کچھ آئیٹی اے سے اپرووب نہیں ہوتی تو جو انہوں نے مجھے پافلٹ دیئے تھے وہ چار گاڑیوں کے انہوں نے پافلٹ دیئے تھے ایک لیکزیز تھی تو دوسری مسترڈیز بینڈز وی ٹو فیفٹی ہے اور دو ٹیسلا کی گاڑی ہیں ایک ٹیسلا کی مادل تھری اور ایک ٹیسلا کی وائے مادل تو ان گاڑیوں کی جو ہے وہ پرائس بھی ابھی جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہے کیونکہ لاسٹ ٹیم جب میں نے وزٹ کیا تھا تو جو لیکزیز گاڑی تھی وہ اس گاڑی کی قیمت تھی ایک لاکھ پچھتر ہزار درم کیش تو ابھی جو میں نے دو دن پہلے وزٹ کیا ہے تو گاڑی کی جو پرائس تھی وہ ایک لاکھ پچھاسی ہزار پہ جو ہے وہ کیش بتا رہے تھے اسی طرح ٹیسلا کی گاڑی ہے اس کی بھی پرائس آپ ہوئی ہے اور مرسیڈیز بینڈز کی بھی جو ہے وہ پرائس تھوڑی سی آپ ہوئی ہے تو کچھ ایک دوست نے مجھے میسے کیا تھا کہ کیا الاسلام کمپنی والے جو ہے وہ ابھی اپنی کمپنی کا ویزا نہیں لگا رہے ہیں کسی دوسری کمپنی کا ویزا لگا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ رہے تھے کہ ہماری اپنی کمپنی کے بھی ویزے لگ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اور ہماری ہی کمپنی ہے اس کا بھی ہم ویزا لگا رہے ہیں اس بات کا اتنا ایشو نہیں ہے جو دوسری کمپنی ہے وہ بھی ہمارے انڈر ہی کام کر رہی ہے وہ ہماری ہی کمپنی ہے تو اگر آپ ہمارے تھروہ آئیں گے تو جو بھی کمپنی کا ویزا ہوگا وہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں تو ایک دوست نے مجھے میسج کیا تھا وہ پوچھتا تھا کہ دبائی میں اس میں اوبر کریم میں خائلینڈر والی جو گاڑیاں وہ لے رہے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ خائلینڈر جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ آر ٹی اے سے اپروو نہیں ہو رہی تو دوستو گرمی بہت زیادہ ہے میں گرمی میں آپ کے لئے ولاگ بنا رہا ہوں میں نے گاڑی بند کی تھی کیونکہ گاڑی آن تھی تو اس میں ایسی کا شور آ رہا تھا ویڈیو جو ہے وہ مزے کی نہیں بان رہی تھی تو آپ لوگوں کی محبت اور چاہت کی وجہ سے میں نے سوچا کہ دوستوں کے لئے ایک ولاگ بناوں جس میں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کی جائے تو دوستو آج کل جو ہے وہ آر ٹی اے کے حوالے سے بھی کوئی دوست نے میسج کیا تھا کہ آر ٹی اے کے تھوڑے قانون جو ہے وہ سخت ہوئے ہیں مطلب جو آر ٹی اے کا کارڈ کے حوالے سے ٹریننگ جو ہوتی ہے تو آل اسلام کمپنی کے سی اے سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سیم ہی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بھی سیم ہی ہے مطلب جو کارڈ جتنے میں پہلے بار رہے تھے ابھی بھی اسی پرائس میں ہی بار رہے ہیں صرف گاڑیوں کی جو ہے وہ قیمت بڑی ہے نمبر ایک اور دوسرے نمبر پہ ایک جو گاڑی پہلے ہونڈا او سی ڈی بھی اس میں چل رہی تھی پریویا بھی چل رہی تھی اور آپ کی ہائی لینڈر بھی چل رہی تھی ابھی ہائی لینڈر جو ہے وہ آر ٹی اے سے پرو بھی نہیں ہو رہی جو چل رہی ہیں آرڈی روڈ پہ وہ تو چل رہی ہیں نیکس جو نیو آ رہی ہیں وہ پرو ب نہیں ہو رہی تو ابھی کام کے حوالے سے تھوڑا سا آوٹ آف سیزن جا رہا ہے ابھی گاڑیاں جو ہے وہ تھوڑی جلدی مل جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ آٹھ سے نو منت جو ہے وہ آپ کی گاڑی جو آپ گرہ بک کرتے ہیں وہ آپ کی آٹھ سے نو مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آ رہی ہے اور میں نے یہ بھی ان سے کنفرم کرنی کوشش کی تھی کہ کیا آپ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ایزا ڈرائیور جوائن کرنا چاہے تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس دبائی کا ڈرائیونگ لسنس ہو اور آر ٹی اے کا کارڈ اس کے پاس بنا ہوا ہو تو پھر ہم اس کو ہائر کر لیتے ہیں اگر کوئی بندہ بالکل فریشر ہے تو پھر اس پہ ہم محنت نہیں کرتے اگر کسی دوست کا بنا ہوا ہے یو اے کا ڈرائیونگ لسنس اور اس کے پاس اس کو دبائی کی لکیشنز ملوم ہیں اس کا ایٹی اے کا کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے چانس ہے تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ آپ کو تھرٹی پرسنٹ کمیشن پہ بھی دیتے ہیں اور سیلری پلس کمیشن پہ بھی دیتے ہیں جس طرح آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل جو ہے بتاہ ہو جائے تو دوستو آج کا بلاگ تھا اتنا ہی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمٹس بکس میں بتاہیے گا میں کوشش کروں گا اس کے اوپر ایک نیا بلاگ بنانے کی تو اپنا خیار رکھیے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس بلاگ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں میں آپ کے لیے اتنی منت کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں بہت شکریہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ